ایچیسن کالج کے سابق پرنسپل میجر جیوفری ڈگلیس لینگ لینڈ کی آخری رسومات گورہ قبرستان جیل روڈ میں ادا کر دی گئی ہیں وزیر دفاع پاکستان پرویس خٹک اور کور کمانڈر لاہور ماجد احسان سمیت اساتذہ اور طلبہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی دیکھئے یہ ریپورٹ ایچیسن کالج میں طلبہ کا مستقبل سنوارنے والے سابق پرنسپل میجر جیوفری ڈگلیس لینگ لینڈ کی آخری رسومات گورہ قبرستان جیل روڈ میں ادا کر دی گئیں آخری رسومات میں وزیر دفاع پاکستان پرویس خٹک سپیکر پنجاب اسمبلی چوہتری پرویس الہی کور کمانڈر لاہور ماجد احسان سینیٹر ولید اقبال سابق وزیر تعلیم عمران مسود اور میا یوسف صلاح الدین سمیت اساتذہ اور طلبہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی وزیر دفاع پرویس خٹک نے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ میجر جیفری ڈگلیس لینگ لینڈ نے برطانوی شہری ہونے کے باوجود اپنی ساری زندگی پاکستان میں تعلیم کے لیے وقف کر دی چوہتری پرویس الہی کا کہنا تھا کہ میجر جیفری پاکستان کی معروف شخصیات سمیت کئی نسلوں کے استاد ہیں پاکستان میں دفنائے جانے کی وزیعت ان کی اس ملک سے محبت کی دلیل ہے میجر جیفری ڈگلیس لینگ لینڈ نے پیچنگ کریئر کا آغاز 1989 میں چترال کے ایک سکول سے کیا جس کو بعد ازاں ان کے نام سے منصوب کر دیا گیا ان کی آخری رسومات میں خصوصی طور پر لاہور آئے چترال پولس کے چاکو 54 دستے نے ماہر تعلیم کو سلامی پیش کی